اسلام علیکم پیارے دوستو ایک تفاہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلطان عبد المجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا سلطان معظم ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب ادارت میں اکیلا موجود تھا قاضی صاحب میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدقاری کی دعوت دے دی میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا پھر قاضی صاحب کہنے لگا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سے بڑی سزا ملے گی سلطان عبد المجید نے اس عورت سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی تو وہ حسین و جمیر عورت کہنے لگی سلطان معظم ایک دن میں کھیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی مجھے ایسا لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہمارے کھیمے سے کچھ فاصلے پر بندی ہوئی تھی وہ کسی تکلیف میں ہے جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتا جلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے مسیدہ اپنے کھیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا گھوڑی پیاس کو پیاس کی شدت نے بہت کمزور کر دیا تھا اس نے وہ فوراں سارا پانی پی لیا لیکن بعد قسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس پانی کو پیتے ہی فوراں گھوڑی کی موت واقع ہوگی جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیکھنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دیا ہے میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی یہ سن کر میری پڑوسن نے آ کر میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندی ہوئی میری قیمتی اور میری سب سے پیاری گھوڑی بندی ہوئی تھی وہ آ کر اس نے کھول لی اور کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی اور یہی میں مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دی یہ ایک گلتی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی صاحب ادالت میں نہیں تھا مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں میں سیدھا قاضی صاحب کے کھیمے کے دروازے پر پہنچ گی پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گی میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دل دادا ہو چکا تھا اور میرے جسم کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا پھر قاضی صاحب نے کہا اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزار دو تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے کھیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر اور میرے موہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا جب میں کھیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دیکھ کر وہاں سے نکال دیا میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے میں بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں یہ سن کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ تیری بات بالکل درست ہے لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا نہ کہ ایک سلطان کے پاس میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمے کو حل کر سکوں لہٰذا میں قاضی صاحب کو پیغام بھیجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں یہ سن کر وہ عورت گڑ گڑانے لگی اور کہا قاضی صاحب کبھی چور چور کو پکڑتا ہے کبھی مجرم مجرم کو پکڑتا ہے یہ سن کر سلطان نے کہا نہیں تو پھر وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم اب آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ دے گا اور دوسری طرف ایک عام عورت یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں دوستو یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان کے بارے میں بتاتا چلوں آپ سلطنت عثمانیہ کے اکتیس میں سلطان تھے جنہوں نے دو جولائی اٹھارہ سو انتالیس کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کے تحریکوں کے آگاز کا زمانہ تھا سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی حالانکہ انہوں نے ناکوانین اور اصلاحات کے ذریعے گیر مسلم اور گیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں زم کرنے کی بھرپور سعی کی انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کی اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیاں لڑی تیس مارچ اٹھارہ سو چپنی سوی کو مہایدہ پیرست کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تازیمات کا اعلان اور نفاظ تھا جس کا آگاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا اس طرح اٹھارہ سو انتالیس سے ترکی میں جدیدیت کا آگاز ہو گیا اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند حلموں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا سلطان عبد المجید قاضی سے مخاطب ہوا اور کہا کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے جس سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے نہیں سلطان معظم میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا پھر سلطان نے کہا ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے جب سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا سلطان معظم یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہو گا اس لیے تم کل میری عدالت میں حاضر ہو جانا یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گے حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی کہ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دے دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہگار ہے اور اس نے واقعی ہی اپنے پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر کھنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آگی آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا کھیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں جو سن کر وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے جس قبیلے کا قاضی ہے اور بات رہی محافظوں کی کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے اس لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھنونا الزام لگا سکتی ہے اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر اب سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سجاہے اور کون جھوٹا اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت موجود تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا ایک بڑا سا برطن لے کر آؤ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برطن حاضر کیا گیا پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف پاک پانی ڈالو برطن میں آئینے کی طرح شاف شفاف پانی ڈالا گیا اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب آپ اس برطن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فورا اس برطن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برطن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو جیسے ہی وہ پانی کا برطن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فورا پانی پینا شروع کر دیا یہ دے کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ اے چالاک عورت تم سرا سر جوٹ بول رہی ہو قاضی صاحب بلکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بلکل پاک صاف اور شفاف ہے یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برطن میں نہاتے اور گھوڑے کے پانی پینے سے یہ کیسے پتا چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہگار تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا سلطان معظم آپ کو کیسے پتا چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جوٹ بول رہی ہے تو سلطان عبد المجید نے کہا مو نہیں لگاتا پینا تو دور کی بات اور اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی مو نہیں لگاتا اس لیے یہ عورت سراسر جوٹ بول رہی ہے اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سچ سچ بتا دو ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم عوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی جب عورت کے پاس عور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبد المجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے میں نے ہی اپنے پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا اس کے بعد سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایک معزز اور نیک اماندار قاضی پر گھنونا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں ایک سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے